دنیا بھر کی کہانیوں کے اردو ہندی ترجمے سننے کے لیے ہمارا چینل ترجمہ آج ہی سبسکرائب کریں شکریہ مپاساں کی کہانی ایک پاگل عورت ترجمہ زبیر رزوی فرانس اور جرمنی کی جنگ کے مطالق میں آپ کو بڑی بھینکر کہانی سناتا ہوں بیرن ڈی ایوٹ کے سموکنگ روم میں ڈی اینڈولین نے اپنے دوستوں سے کہا میرے مکان کو تو آپ جانتے ہی ہیں وہی جو فابورگ میں ہیں جن دنوں جرمن لوگ آئے ہوئے تھے میں اسی مکان میں رہتا تھا میرے پڑوس میں ایک پاگل سی عورت رہتی تھی مسیبتوں کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ تھا جس نے اس کے ہوش و حواس کھو دیئے تھے لگ بھگ 27 برس کے عمر میں اس کا باپ اس سے جدہ ہو گیا پھر اس کا خاوند اور پھر اس کا نو جنمہ بچہ یہ سب کچھ صرف 30 دن یعنی صرف ایک مہینے کے اندر ہوا جب موت ایک گھر کو دیکھ لیتی ہے پھر جلدی ہی دوبارہ خبرگیری کے لیے آن دھمکتی ہے اور ایک بار روندے ہوئے رستے پر چلنے میں اسے مزہ آتا ہے آخر وہ جوان عورت غموں سے نڈھال ہو کر بستر پر گر پڑی اور کوئی چھے ہفتے بخار کیسی کیفیت میں مبتلا رہی جون جون وقت گزرتا گیا اس کے غم کا توفان تھمتا گیا اور اس کی جگہ پر ایک پرسکون کمزوری آتی گئی وہ بے حصو حرکت پڑی رہتی نہ کچھ کھاتی نہ پیتی اتنا ضرور تھا کہ اس کی آنکھیں جھپکتی رہتی جب بھی اسے اٹھانے کی کوشش کی جاتی وہ چیخ چیخ اٹھتی جیسے وہ اس کا گلہ گھونٹ دینا چاہتے ہوں وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلے جاتے صرف نہلانے کے لیے اٹھاتے یا پھر لحاف بدلنے کے لیے اور وہ ہر وقت ہر وقت اسی طرح پڑی رہتی بوڑھا نوکر اس کے پاس بیٹھا رہتا وقتن فوقتن اسے تھوڑا سا تھنڈا شوربہ اور تھوڑا سا پانی دے دیتا اس کے نراش دل و دماغ پر کیا گزر رہی تھی یہ کوئی نہیں جانتا کیونکہ وہ ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالتی تھی کیا وہ مرے ہوئوں کی سوچ میں تھی یا پھر ایسے پریشان خواب دیکھتی رہتی تھی جن میں گزرے ہوئے حادثات کی شمہ بھر یاد بھی نہیں ہوتی تھی یا پھر اس کا ذہن بے موچ کے پانی کی طرح رک گیا تھا لیکن جو کچھ بھی ہو پندرہ سال تک وہ اسی طرح بے حصو حرکت گوشا گیری کے آلم میں پڑی رہی جنگ چھڑ گئی اور دسمبر کے شروع شروع میں جرمن چار میل تک گھوسائے مجھے یہ ایسا ہی یاد پڑتا ہے جیسے کل کی بات ہو اتنی شدید برف پڑ رہی تھی کہ پتھر ٹوٹے پڑتے تھے میں ایک آرام کرسی پر لیٹا ہوا تھا جوڑوں میں درد کی وجہ سے ہلنا جلنا میرے لیے دوبھر تھا میں نے جرمنوں کی بھاری مگر باقاعدہ چاپ زمین پر پڑتے سنی اب میں اپنی کھڑکی سے انہیں دیکھ سکتا تھا وہ بے روک توک قطار اندر قطار گزرتے چلے جا رہے تھے ان کی چال ڈھال میں اس کٹ پتلی کا سا انداز تھا جو دوری کے سہارے پر ناچ رہی ہو تب افسروں نے اپنے آدمیوں کو مقامی باشندوں کے ساتھ رہنے کے لیے کچھ حصوں میں بانٹ دیا میرے ہاں سترہ آدمی آئے اور میری پڑوسن وہ پاگل عورت اس کے ہاں بارہ آدمی گئے ان میں ایک کمانڈر بھی تھا جس کی تند مزاجی اس کی آواز کے بھونڈے پن اور بھیانک بڑھ بڑا ہٹ سے ٹپکی پڑتی تھی شروع کے کچھ دن معمول کے مطابق گزر گئے ساتھ والے کمرے میں رہنے والے افسروں کو بتایا گیا کہ یہ عورت بیمار ہے اور انہوں نے اس کے مطالق کبھی سوچنے تک کی زہمت ہی گوارہ نہ کی لیکن عورت کے خیال نے جس کی شکل تک انہوں نے نہ دیکھی تھی انہیں خوامخواں اکسایا انہوں نے پوچھا اسے کیا روگ ہے اور انہیں بتایا گیا کہ وہ کڑی مصیبتوں اور گھور بپتاؤں کی ماری ہوئی ہے اور پندرہ سال سے بستر میں پڑی ہے لیکن اس سے ان کی تسلی نہ ہوئی اور وہ سمجھے یہ غریب پاگل عورت غرور کے قارن اپنا بستر نہیں چھوڑتی تاکہ اسے جرمنوں کے قریب نہ جانا پڑے یا ان سے بولنا نہ پڑے اور انہیں دیکھنے سے بچ جائے کمانڈر نے اپنی آؤ بھگت کے لیے اسے مجبور کرنے کی کوشش کی وہ اس کے کمرے میں گیا اور بڑے روکھے پن سے بولا مادام میں چاہتا ہوں کہ تم اٹھ بیٹھو زینے سے نیچے اترو تاکہ ہم سب تمہیں دیکھ سکیں لیکن اس نے اپنی دھندلی دھندلی آنکھیں اس کی طرف سے پھیر لی اور کمانڈر نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا میں کسی قسم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا اگر تم اپنی مرضی سے نہیں اٹھو گی میرے پاس ایسے طریقے بھی ہیں کہ تم بغیر سہارا چلنے پر مجبور ہو جاؤ گی مگر اس کے چہرے پر کوئی ایسا اثر نہیں تھا جس سے پتا چلتا کہ آیا اس نے کچھ سنا بھی ہے یا نہیں وہ ساکت و سامت پڑی تھی کمانڈر نے اس کی پرسکون خاموشی کو شدید نفرت کے اظہار پر محمول کیا اور غصے میں آ کر بولا اگر کل بھی تم نیچے نہ آئیں تو اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا اگلے دن بوڑھا نوکر سہما ہوا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کے کپڑے بدلے لیکن پاگل عورت نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور اپنی پوری طاقت سے مقابلہ کرنے لگی وہ افسر دوڑا دوڑا اوپر آیا بوڑھا نوکر اس کے قدموں پر گر پڑا اور چلا اٹھا حضور یہ نیچے نہیں آسکے گی نہیں آسکے گی اسے معاف کر دیجئے یہ بیچاری بہت دکھی ہے کمانڈر کچھ پریشان سا دکھائی دیتا تھا جیسے غصے کے باوجود اسے جرت نہ ہو رہی ہو کہ وہ سپاہیوں کو حکم دے کر اس عورت کو باہر پھکوا دے لیکن اچانک ہی وہ کھل کھلا کر ہسنے لگا اور جرمنی زبان میں کچھ آرڈر دیئے اس کے بعد سپاہیوں کی ایک ٹولی کو لحاف اس طرح سنبھالے ہوئے دیکھا گیا جیسے کسی زخمی کو اٹھا لیے چاہ رہے ہوں اس بستر پر جسے ٹھیک سے بچھایا بھی نہیں گیا تھا وہ پاگل عورت اب بھی خاموش بے حصو حرکت پڑی ہوئی تھی کیونکہ جب تک اسے پڑا رہنے دیا جاتا تھا کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے اسے فکر نہ ہوتی تھی اس کے پیچھے پیچھے ایک سپاہی زنانہ کپڑوں کا ایک پارسل اٹھائے ہوئے تھا اور وہ افسر اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے کہہ رہا تھا ہم ابھی دیکھیں گے آیا تم اپنے کپڑے بدلتی ہو اور تھوڑا بہت چلتی ہو یا نہیں اور پھر یہ جلوس اماوویل کے جنگل کی طرف چلا گیا دو گھنٹے کے اندر اندر سپاہی واپس لوٹ آئے اور اس پاگل عورت کا اس کے بعد کچھ پتا نہ چلا انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا وہ اسے کہاں لے گئے یہ کوئی بھی نہیں جانتا رات دن برف پڑھ رہی تھی میدانوں اور جنگلوں میں جمی ہوئی کھر کا کفن پڑا ہوا تھا جنگلی چیتے آتے اور این ہمارے دروازوں پر آ آ کر چنگھارتے اس غریب پاگل عورت کا خیال برابر میرے ذہن کا تاقب کر رہا تھا میں نے صاحب اختیار جرمنوں کو اس کی خیر خبر پوچھنے کے لیے کئی درخواستیں دی لیکن مجھے الٹا عذاب نازل ہونے کا ڈر تھا جب بہار آئی تو قابس فوج وہاں سے لوٹ گئی لیکن میرے پڑوس کا مکان بند رہا اور باغ کی روشوں پر گھنی گھنی گھاس اگائی بوڑھا نوکر جاڑوں میں ہی پر لوگ ستھار گیا تھا اس حادثے پر اب کوئی بھی سوچنے والا نہیں تھا شاید میں ہی تھا جس کے ذہن میں رہ رہ کے یہ واقعات اُبھرتے انہوں نے عورت کے ساتھ کیا 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 وہ جنگل سے بچ نکلی ہوگی ہو سکتا ہے کسی نے اسے اس حالت میں پا کر اسے اتا پتا پوچھنے کی بیکار کوشش کی ہو اور اسے ہسپتال پہنچا دیا ہو لیکن اس دوران میں کوئی ایسی بات نہ ہوئی جس سے میرے شکوک دور ہوتے رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ میری تشویش میں بھی اضافہ ہوتا گیا خیر اب خضا میں جنگلی تیتر بہت تھے اور میرے جوڑوں میں درد بھی نہیں تھا میں جنگل میں نکل آیا میں نے چار پانچ پرندے مار لیا تھے ایک پرندے کا میں نے نشانہ باندھا جو لکڑیوں سے بھری ہوئی ایک کھڑ میں جا گرہ میں اسے اٹھانے کے لیے نیچے اترا اب جو میں دیکھتا ہوں تو وہ ایک مردہ انسانی دھانچے کے پاس ہی پڑا تھا یکلخت مجھے پاگل عورت کا خیال آیا اور میں نے ایسا محسوس کیا جیسے کسی نے میرے سینے میں تان کر گھونسا مار دیا ہو اس منحوس سال میں بہت سے لوگ جنگلوں میں مرے ہوں گے لیکن بغیر کسی تامل کے میں یہ کہہ سکتا ہوں اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دھانچہ پاگل عورت کا ہی تھا اور فوراں ہی میں سمجھ گیا میں نے پورے واقعات کا اندازہ لگا لیا وہ اسے لحاف کے اوپر سنسان اور سرد جنگل میں چھوڑ گئے ہوں گے اور وہ اپنے خیال میں مگن رہی ہوگی برف کی ہلکی مگر موٹی موٹی تہوں کے درمیان اس نے آخری سانس لی ہوگی نہ اپنے پاؤں ہی پسار سکی ہوگی نہ اپنے ہاتھوں کو ہی جنبش دی ہوگی جنگلی چیتوں نے اس کی تکہ بوٹی کر دی تھی اور اس کے پھٹے ہوئے بستر کی روی سے پرندوں نے اپنے گھونسلے بنا لیے تھے میں نے اس کی ہڈیوں کے پھول چن لیے اور میرے دل کی گہرائیوں سے ایک آواز اٹھی کاش ہماری آنے والی نسلیں جنگوں سے محفوظ رہیں